اور چلے خبر کرنال سے کرنال کے سٹی تھانے میں لوگوں کی دھیڑ نے حملہ بول دیا لوگوں نے تھانے میں توڑ فور کیا اور تھانے میں کھڑی گاڑیوں کو بھی آکے حوالے کر دیا لوگوں کا یہ گصہ تھانے میں بند ایک ساٹھ ورش بزرگی کی موت کے بعد فوٹا ہے لوگوں کو شک ہے کہ بزرگی موت پولس کی پٹائی کی وجہ سے ہوئی ہنگامے کے بعد اس معاملے میں تین پولس کرمیوں اور ایک انے پر کیس درج کیا گیا کرنال کے سٹی تھانے علاقے میں حالات تناو خون بنے ہوئے ہیں یہاں گستائی بھیڑ نے سٹی تھانے پر حملہ بول دیا لوگوں کی بھیڑ نے تھانے میں جم کر توڑ فور کی تھانے میں کھڑی گاڑیوں کو بھی بھیڑ نے نہیں بکشا دراصل کرنال کے سٹی تھانے کے انترگت آنے والے منگل کلونی کے رہنے والے ساٹھ ورشیہ جیوارام کو پولس نے نشا بیچنے کے عاروپ میں گرفتار کیا تھا جیوارام کی گرفتاری کے کچھ گھنٹوں بعد ہی جیوارام کی پولس کسٹڈی میں موت ہو گئی لوگوں کا عاروپ ہے کہ پولس مارپیٹ کے دوران جیوارام کی موت ہوئی جس کے بعد بڑی سنخیہ میں لوگ لاتھی ڈنڈے لے کر تھانے پہنچ گئے اور پولس تھانے میں ملازموں سہیت تھانے کو اپنے گصے کا شکار بنا ڈالا لوگوں کے گصے سے بچنے کے لیے پولس کو ہوای فائرنگ کر موقع سے بھاگنا پڑا اس معاملے میں پولس نے تین پولس کرمیوں اور ایک انہے کے خلاف ہتھیا کماملہ درچ کیا ہے پولس نے سمدے کے آدار پر اتوازمی کو دلائے گا اس میں اس کی تطویر خراب ہو گئے تطویر خراب ہو گئے جہاں اس کی علاج میں دلائج موت ہو گئے یہ اس کے پریجن تھے یہ انہوں نے سہانے پریجن لگتے ہیں تو سر پریجن اپنے اس وائلہ ایک چاہتا ہے سہانے میں کھڑی جسی سرکاری کا ڈیاں تھی وہ سوڑی گئے پولس کے مقاجیوں سے ماملہ کیا گئے بیرحال علاقے میں تناف کا ماحول بنا ہوا ہے اور حالتوں کو دیکھتے ہوئے موقع پر بھاری پولس پل تینات کیا گیا ہے پولس مہکمے کی آلہ دھکاری موقع پر ہیں اور لوگوں سے شانت رہنے کی اپیل کر رہی ہیں اب انتظار جیوارام کی پوس موٹم ریپورٹ کا ہے جس کے آنے کے بعد یہ صاف ہو پائے گا کہ جیوارام کی موت پولس پٹائی کی بجا سے ہوئی یا پھر موت کی بجا کچھ اور ہی ہے ٹوٹل نیوز کے لیے کرنال سے کمل مڈڈا کی ریپورٹ